نئی صبح پریزنس اسلام میں مسکراہتیں اے اللہ کے رسول میں آپ لوگوں کے آگے آگے چل رہا تھا جب میں فلان پہاڑ کے اوپر پہنچا میں نے دیکھا کہ قبیلہ حوازن کے لوگ سب کے سب اپنی عورتوں اور چوپائیوں اور بکریوں کو لے کر ہنین کے مقام پر اکٹھا ہوئے ہیں یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اختیار مسکرانے لگے اور فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو یہ سب کل مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا پھر ارشاد فرمایا آج رات کون ہماری پہرے داری کرے گا حضرت انس بن مرسد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں پہرے داری کروں گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر سوار ہو کر آؤ حضرت انس بن مرسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں آ پہنچے آپ نے فرمایا اس گھاٹی کے اوپری حصے پر چڑ جاؤ ہماری وجہ سے دھوکہ نہ کھا جائیں جب صبح ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی جگہ پر تشریف لائے اور دو رکعات نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کیا تم نے اپنے سوار کو دیکھا ہے لوگوں نے ارس کیا نہیں ہم نے اسے نہیں دیکھا پھر اکامت کہی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد نماز پڑھنے لگے لیکن دوران نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھرچے نگاہوں سے گھاٹی کی طرف دیکھ رہے تھے جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ تمہارا سوار آ گیا ہم لوگ درختوں کی طرف گھاٹی میں دیکھنے لگے اچانک وہ سوار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور سلام ارس کرنے لگا اور ارس کرنے لگا میں گھاٹی کے بالائی حصے پر چڑھا تھا جہاں مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانے کا کہا تھا صبح میں نے دونوں گھاٹیوں کے اوپر چڑھ کر دیکھا تب وہاں مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تم اپنی سواری سے اترے تھے اس نے ارس کیا اے اللہ کے رسول میں اپنی سواری سے نہیں اترا تھا ہاں سوائے خضائے حاجت اور نماز کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی اگر اس کے بعد تم عمل نہ کرو تو کوئی حرج نہیں رواہو ابودعود